بسم اللہ الرحمن الرحیم دن میں ختم کیا جا سکتا ہے ان کو ختم کرنے کے لئے سورہ ماعون کا عمل کرنا ہوگا وظیفہ کرنے کا طریقہ نیایت آسان ہے جو آر شخص کر سکتا ہے جہاں چوے چپکلی کیڑے مکوڑے ہوں اس جگہ پر سورہ ماعون انچی آواز سے تین بار تلاوت کریں اور یہ عمل سات دن تک لگتار کرنا ہے کوئی ایک ٹائم کرر کر لیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے یہ تمام اشرات گھر سے چلے جائیں گے یا غائب ہو جائیں گے سورہ ماعون کا دوسرا عمل اگر کسی شخص کے سر میں جویں پڑ جائیں تو سورہ ماعون کے عمل سے سات دن میں ختم کیا جا سکتا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ ماعون انچی آواز سے پڑ کر جس کو جویں پڑی ہوں اس کے سر پر پھونک ماریں اور یہ عمل بھی سات دن تک کرنا ہے اور ہر روز تین بار سورہ ماعون پڑنی ہے اور اس کا دوسرا طریقہ جویں کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ سورہ ماعون کو ہر روز تین بار پڑ کر تیل پر دم کریں اور وہ تیل جویں پڑی ہوں اس کو لگائیں انشاءاللہ یہ عمل بھی سات دن تک کریں انشاءاللہ سات دن کے اندر ہی تمام جویں ختم ہو جائیں گی اور اسی تیل پر روزانہ دم کریں اور تین بار سورہ ماعون پڑ کر دم کریں اور وہ ہی تیل لگاتے رہیں اور یہ تیل سات دن تک مسلسل لگائیں انشاءاللہ اس مسئبہ سے بھی جان چھوٹ جائے گی تیسرا عمل سورہ ماعون کے اندر جناتی شیطانی قوتوں اور جرسیم کو ختم کرنے کی طاقت مجود ہے بیکٹیریا اور کسی بھی وائرس کو ختم کرنے کی طاقت سورہ ماعون میں مجود ہے آج کل کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اگر آرگار میں سورہ ماعون کا عمل کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے کیا جائے تو انشاءاللہ یہ وائرس چند دنوں میں ختم ہو جائے گا عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آر شخص اپنے گار میں سین میں کھڑے ہو کر سین میں یا کمرے میں سورہ ماعون کی بلند آواز سے سات دن تک تلاوت کریں اور آر روز تین بار سورہ ماعون کو پڑھیں اگر گار میں کسی کو یہ وائرس خیب ہی تو وہ ختم ہو جائے گا اور گار کے دوسرے افراد اس سے مفہوظ رہیں گے اگر وائرس گار میں کسی کو موجود نہیں ہے تو پھر بھی اس گار میں یہ وائرس داخل نہیں ہوگا اور تمام گار کے افراد اس وائرس سے مفہوظ رہیں گے چوتھا عمل اگر کسی شخص کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ زخم ٹھیک نہ ہو رہا ہو اور اس میں اس زخم پار پار کر پھونکیں اور یہ عمل بھی اسی طریقے سے سات دن تک ہی کرنا ہے اور آر روز تین بار پڑھ کر ہوں کے زخم پر تو وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا اور جو اس میں جرسی مزار ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے یہ عمل آپ ضرور کریں اور گھر والوں کے لیے اور تمام خاندان کے لیے اس سورہ کو پڑھ کر مفہوظ رکھنے اور عزت کو مفہوظ رکھنے کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کا پورا خاندان اور قسم کی مسئبت سے مفہوظ رہے گا اللہ حافظ مفہوظ رہے گا مفہوظ رہا